بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ رِزَ اللَّهِ فِي رَزَ الْوَالِدَيْنِ وَسُخْتُ اللَّهِ فِي سُخْتُ الْوَالِدِيْنِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِمِ وقت بڑا مختصیر ہے چند منٹ باقی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر رسول تے چڑھل لگے پہلی سیڑی تے قدم رکھیا آمین کیا دوسری تے قدم رکھیا آمین کیا تیسری تے قدم رکھیا آمین کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پیچھے اللہ درسول پہلے قلی تُسی انج اچھی آوازنا آمینی کے ہاں آخر ہن کی وجہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرکل جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے انہیں آکے میں نے دسے ہے کہ اے اللہ درسول جڑا بندہ رمضان دے روزے نئی رکھدا اتباہ ہو جائے برباد ہو جائے اندہ ناغ خاقلود ہو جائے تے میں محمد نے کہہ دیتا آمین پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں دوسرا قدم رکھن لگا سیڑی تے ممبر دی سیڑی تے تے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ دے نبی جڑا بندہ تو آڈا نام سن کے تو آڈے تے درود نہیں پڑھدا او برباد ہو جائے او تباہ ہو جائے اندہ ناغ خاقلود ہو جائے تے میں محمد نے کہہ دیتا آمین تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ دے معبوب نبی جڑا بندہ اپنے والدین نو بھڑا پی دی حالت اندر پائے اور انہ دی خدمت کر کے اپنے اللہ نو راضی نہیں کر لندہ او بندہ بھی برباد ہو جائے تباہ ہو جائے اندہ ناغ خاقلود ہو جائے تے میں محمد نے کہہ دیتا آمین پتہ لگا اس حدیث تو کہ جڑا بندہ جان بج کے رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھ دا او بندہ بہت بڑی بربادی دندر ہے اس حدیث تو پتہ لگ دا کہ جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سنکے درود نہیں پڑھ دا او بندہ بھی بڑی بربادی دندر ہے تیسرے نمبر تے جڑا بندہ اپنے بڑے والدین دی خدمت نہیں کر دا او بھی بربادی دندر ہے اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے آئیے درہا قرآن تے غور کیجئے قرآن کی کہہ رہے ہیں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاک بغمبر علی صلات السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا عوازہ اللہ پاک نے فرمایا پیار جبرائیل فرمایا یا رب جلیل فرمایا میرا قرآن لے کہ میرے پاک پیغمبر دے پاک سینہ تے جا کر کی نازل فرما دے جی اللہ جی کونسا قرآن ہے فرمایا وقضان اللہ پاک پاک نے تذکرہ گیتا فرمایا وقضان رب کا اللہ تعبدو فرمایا دنیا والو تو ہاڑ رب دا فیصل آئے ہیں پوری کا اناد مالک دا فیصل آئے ہیں پوری کا اناد خالق دا فیصل اللہ کی فیصلہ تیرا اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعبدو اللہ ایجاہو فرمایا لوگو عبادت کیتی جائے گی تے کل رب دی کیتی جائے گی ہیں مشکل کشا اللہ ہے حاج تروہ اللہ ہے غوث عاظم اللہ ہے لج پال اللہ ہے کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہیں بھرنے والی ذات اللہ دی ذات ہیں بارشاں دین والی ذات اللہ دی ذات ہیں مسلمانوں بارشاں عطا کرنے والی اللہ دی ذات ہیں اللہ اللہ بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والی اللہ دی ذات ہیں اللہ پاک نے فرمایا کولی فیلی بدنی ہے ہر طرح دی عبادت صرف اللہ واسطے کرنی ہے لوگوں نظروں نیاز بھی اللہ واسطے اگر سجدہ کرنا ہے تے صرف کلے رب دے اگے اور ایک قربانی کرنی ہے تے کلے رب دے تھامنے یعنی اللہ دے نام دی کرنی ہے رب تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی ہے اللہ اللہ صدق جامع قربان جامع اللہ پاک نے فرمایا اللہ تعبدوں اللہ ایجا ہوا بالوالدین احساناں اللہ پاک نے فرمایا لوگوں عبادت میری کرو کیونکہ مشکل کو شاہ میں مانگا عبادت میری کرو کیونکہ حاج تروا میں آگا عبادت میری کرو کیونکہ بندے تے نو پیدا کرنوالی ذات رب دی ذاتیں ہیں اسے بازتے کیوں نہ آغاز اندر پیار اندر کہہ دیا کہ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے ہر ایک کہو انشاءاللہ ہاتھ چوکے کہو انشاءاللہ ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے ہر ایک مشکل میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکایا تھا جھکایا تھا جھکایا تھا کیوں وہی خالک ہے وہی مالک ہے وہی داتا وہی مالک ہے وہی خالک ہے وہی مالک ہے وہی داتا وہی ناصر ہے وہی معبود ہے اس کو منائیا تھا منائیں گے کہو سبحان اللہ میں نے پتا تو انہوں روزہ لگا بیٹھا کہہ دیو سبحان اللہ اللہ جاندہ وقت بہت تھوڑا پھر کہہ دیو سبحان اللہ 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 صدق جامعہ اے جڑی آیت ہیں اندہ پہلا جوزے اللہ پاک نے فرمایا تو رب دا فیصلہ آسماننا تو قرآن اندر آ گیا کہ ہر طرح دی عبادت کرنی ہے تو کندے واسطے کرنی ہے سارے بولو کندے واسطے کرنی ہے بولو تو صحیح کندے واسطے کرنی ہے آئے کبران تے چکنا بولو بولو کبران تے چکنا اونا تے سجدہ کرنا غیر اللہ واسطے بکرے چھترے کرنے جو کچھ بھی کرنا اللہ واسطے کرنا ہے پہلا پیغام ہے اور دوسرا پیغام اللہ خالق کائنات دے قرآن دا اللہ پاک نے فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا فرمایا لوگو اپنے والدین دے نال احسان کریا کرو بڑھڑے ماباب دی خدمت کریا کرو آیا میرے پیغمبر کو لکھ سہابی ہے جنہ دا نامد رہتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ چھوٹے جی کاتے سہابی ہے اللہ دے نبی کو لائے اور آکے عرض کردہ اللہ دے نبی ایو الْاعمال احبو الاللہ نبی پاک صلی اللہ نو آکے عرض کرنگا اللہ دے نبی دسو تے سینہ اللہ پاک نو سب تو پیارا ملکڑا لگدائی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا فرمایا لوگو نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا میرے امتیوں گے جڑا بندہ وقت نماز ادا کرے اللہ نو بڑا پیارا ملکڑا لگدائی ہے اللہ دے خردے اندر نماز پڑھیا کرنگا وقت پڑھیا کرنگا باجمات پڑھیا کرنگا سنت مطابق پڑھیا کرنگا خشو خزونل پڑھیا کرنگا اللہ کو لو عجر لیں دیں گے نیجہ دنال نماز پڑھیا کرنگا فرمایا میرے پیارے صحابی سب تو زیادہ کائنات اندر اللہ نو جڑا عمل چنگا لگدیا نماز والا ملے ہیں اور دوسرے نمبر دے کہن لگے قال البر نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا قال الالوالدین احسانہ فرمایا میرے پیارے صحابی اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر رابنو عمل بھی بڑا چنگا لگدائی ہے تیسرے نمبر دے کہن لگی اللہ دے نبی کیڑا عملیں ہیں جڑا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدائی ہے نبی پاک نے فرمایا قال علی الجہاد ماں فی سبیل اللہ فرمایا میرے صحابی جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر ہیں تلوار اٹھا کے میدانے مقتل دے اندر جا کے کفار دے نال لڑائی کریں گے اللہ نویں بندہ بھی بڑا چنگا لگدائی ہے حضرات پہلے نمبر تے نماز والا عمل ہیں آج خاندان دے خاندان میں نواز بن گئیں گے باپ بے نمازیں گے بندے دی بیغم بے نمازیں گے بندے دیاں اولادناں بے نماز بن گیا گے حضراتے تھے بیٹے بیٹیاں بے نماز بن گئیں گے نہ مسلمان نہ رب نے قرآن پاک اندر کے مقامتے تذکرہ فرمایا گے اللہ فرما دین وَعَقِيمُ السَّلَاطَا وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُوا مَعَرْرَاكِعِينَ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں نماز بھی پڑھیا کروں تنال زکاة بھی ادا کریا کروں رکو کرنوالیاں دنال رکو کریا کروں اللہ اللہ صدق جام قربان دوسرا عمل فرمایا والے دین دائی اترام والے دین دی خدمت اللہ دی قسم نبی پاک نے فرمایا لوعن الدنیا والآخرہ دنیا دندر بھی ہوں دیتے اللہ دی لانت ہے آخرت اندر بھی اللہ دی لانت ہے جڑا اپنے والے دین دی خدمت نہیں کرنا جڑا اپنے والے دین دا احترام نہیں کردہ والے دین دی قدر نہیں کردہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ آئے کمل اللہ پاک نے فرمایا فرما ہے اپنے ماں باپ دے سامنے اوف تک نہیں کہنا اوف اور توف ہے ایک ہے اوف اور ایک ہے توف ہے توف بتا گنوں کہندے نے توف کہندے نے جیڑی چیز ہے کان نہ دیندر نا کان نہ دیندر کان نہ دیندر جیڑی چیز ہے کوئی داخل ہو جائے تے بندے دے تکلیف ہوئی کان نہ دیندر تے بندہ تیلہ لے کے نا کان نہ دیندر کوئی چیز کردہ ہے صفائی کردہ ہے تے کان نہ نو ہلکی ہلکی تکلیف ہندی ہے ہندی ہے کہ نہیں ہندی ہندی ہے نا انہوں اللہ کہندہ توف ہے انہوں اور بیچ کی کہندے نے انہوں کہندے نے توف ہے تے جڑا لفظ اوف ہے نا اوف کہندے نے اے ناخن ہے نا ناخن در مٹی داخل ہو جائے تے بندہ کوئی تیلہ لے کے ناخن چو مٹی کڑے نا مٹی نکلتی آئے گی لیکن نال حلقی حلقی تکلیف ہوئے گی انہوں اربیچ کہندے نے اوف ہے اللہ کہندہ کم لیا تو آپ نے ناخن چو مٹی کڑنا ہے اور تنہوں تکلیف ہون دی ہے اس تکلیف انہوں کہندے نے اربید اندر اوف ہے مالکہ کائنات نے فرمایا میرے بندے اگر تیرا باپ زندہ ہے اور تیری ماں زندہ ہے فرمایا جتنی ناخن چو مٹی کڑن لگیا تنہوں تکلیف ہون دی ہے نا اللہ کہندہ انہی تکلیف آپ نے ماں باپ نو نہ دے دی ورنہ تیرا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا ورنہ تیرا ٹھکانہ ایتھے کملے ایتھے ایتھے اقل موت ہی کوئی نہیں کسی نو ماں دے گے بتمیزی باپ دے گے بتمیزی تمیزی کوئی نہیں انہوں اقل ہی نہیں ہے انہوں پتہ ہی نہیں میرا باپ ہے اور پتہ جڑا باپ اندہ نا جڑا حلالی بیٹھا اندہ حلالی بیٹھے وہاں تے نا انہا جملہ ہی کافی ہے کہ اندہ باپ اندہ حلال اندہی نشانی اندہ ہے باپ اللہ اللہ اور آؤ لوگو پھر کیوں نہ وقت بڑا گامے کیوں نہ پیارنا کہہ دیاں ماں بھی بڑی عظمت والی تے باپ بھی بڑی عظمت والی چیزیں اللہ دی قسمیں اگر زندہ نیتے نا دی قدر کر لے اللہ تیری ان قدرہ کرے گا نبی پاک نے فرما رز اللہ ہی فی رز الوالدین و سخت اللہ ہی فی سخت الوالدین اللہ دی نبی نے فرما ہے میرے بندے نبی پاک صلی اللہ نے فرما ہے میرے عمتین اگر تیرے تیرہ تیرہ ماں باپ راضی ہے تیرہ تیرہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا اگر تیرہ 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 ماں باپ نراض ہو گیا تیرہ 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 نراض ہو جائے گا اللہ 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 کرن والا بڑی پیاری گل کردائے کہ باپ سیران دے اوہ تاج محمد کہ باپ سیران دے اوہ تاج محمد تیویرم رنے کند خالی ماما پا جے محمد بخشا آج کون کرے رگوالی آؤ لوگو گل ختم کریں لگ دے ہاتھ پھر کیوں نہ پیار نال کہے جاوہاں ماں زندہ اتماع دی قدر کر باپ زندہ اتباپ دی قدر کر لے اے عظمتہ کی کی سنا ماں ماں دیا اے عظمتہ کی کی سنا ماں ماں دیا بھئی تار دندیا نے دعا ماں ماں دیا اور جب تک لال گھر نہیں آمدہ اور رہنے بوہے تے نگاما ماں دیا اور روپے محمد مصطفیہ ویاد جد آیا وفاما ماں دیا ویاد جد آیا وفاما ماں دیا عوازی قال اللہ تعالی وکزار رب کا اللہ تعبدو اللہ اجہو وبلوالدین احسان اللہ خالقی قائنات صحیح مانے دندر عمل کرنی دی توفیق عطا فرمائے میرے بڑے پیارے بھائی نے میرے بڑے پیارے دوست نے عبدالعظیم عربانی صاحب اللہ انہ دی محبت قبول فرمائے ٹائم ہو گیا ماشاءاللہ پاہ انہیں فرمیش کی تھی ہے کہ اڑا نہیں زبان دے اندر نہ ایک شیر ہو جائے چونکہ میں بھی الحمدللہ اوڈی ہیں ہاتے میرے سامنے تکزیبر اکثر اوڈی بیٹھے نہیں تکاہ خیالہ سنا دے میں اوڈل ہی نہ آتے گی ہاتھ کھڑا کرا جو جو کہوے نا سنا دے سنا دے ماشاءاللہ سمجھ آ جاگی نا توجہ کرنا غور کرنا اللہ اللہ میں آپ کی زبانیں چندر بڑے پیارے اشار تیار کر لے کتن اجی مچا محبوب نہیں دیکھلا محبوب مانا نبی کتن اجی مچا محبوب نہیں دیکھلا تے جنو دیکھتی چاند شرماؤ توجہ کرنا غور کرنا غور کرنا زور لاکے پاڑیا وادری کاڑو جائے ہاتھ چکے غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا پھر کہہ دیو تاکہ میرا ویر توانو کیمرے دن در لے آئے ہاتھ چکے کو سبحان اللہ 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 صد کے جاما قربان جاما لے آئے ہاتھ چکے مچا محبوب نہیں دیکھلا تے جنو دیکھتی چاند شرماؤ تے جنو دیکھتی تے جنو دیکھتی تے جنو دیکھتی سہر کرنا نو تے سارا فلک سجالا جاو دیکھتی تے جنو دیکھتی پیر زمین پار تے ماتی آپچے خوش ہو جاو ہے تے بجلی ادھ چمک نمار ہے تے جد سہنا نبی مسکراؤ ہے تے جے او کھولے آپ کی آزل فانوں تے راہی راہ بھول جاو ہے تے واہ واہ او بھائیو شان محمد آچا تے جے چیز حفت نہ کر لی جاو دعا کری اللہ تعالی بیمارہ انہی شفاہ اتا فرمائی جنہ میرے پائین افطاری دا پرگرام کروایا اللہ عجرِ عظیم اتا فرمائی یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نہیں اللہ شفاہ اتا فرمائی جتنے مسلمان فوت ہوگے اللہ تعالی انہی بخشش فرمائی یا اللہ جنہ میرے بیریاں افطاری دا پرگرام کروایا اللہ عجرِ عظیم اتا فرمائی مولا کریم اسی گناہ گار خطاکاراں یا اللہ سنسارے نمواف فرما اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما مولا کریم قیامت والے دن پیارے نبی دا سات نصیب فرما دینا نبی دی زیارتنا اللہ رج رج کے نصیب فرمانا اللہ جنہ میرا بھائیاں نے پرغرام آجدہ ماشاءاللہ بڑی محنت کی تھی ہر لحاظنال جنہ جنہ نے تعاون کیتا اللہ انہوں نے عجر عظیم عطا فرما اللہ جنہی قرآن کرام تلاوت فرما کہ گینے اللہ جنہی عظیم عطا فرما حاجی عبدالغفور صاحب فوت ہو گینے اللہ تعالی انہ دی بخشش فرمائی اللہ انہ دی درجات دلند فرما اللہ تمام فوت شدگاندیاں قبرن واللہ روشنینا المنور فرما یا اللہ خشبون المعتر فرما اللہ بے اولادن و اولاد نصیب فرما یا اللہ ساری نیک دعام قبول فرما اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما سبحان ربکا رب العزت عمائی صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب